موسیقی موسیقی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹس شپانے سکوٹنی ریپورٹ میں اہم انکرفاشات سامنے آنے تحریک انصاف کے جانب سے تریپن بینک اکاؤنٹس اور اکتیس کرو روپے کی رقم ظاہر نہیں کی گئی آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کی کمیٹی ریپورٹ کے نکات سامنے آ گئے جس کے مطابق تحریک انصاف نے ستتر میں سے صرف بارہ اکاؤنٹس ظاہر کیے جبکہ تریپن بینک اکاؤنٹس اور اکتیس کرو روپے کی رقم چھپائی گئی ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے دوہزار اٹھار اور دوہزار نو کے دو بینک کھیتوں کو ظاہر نہیں کیا گیا پی ٹی آئی نے اس نیوز لینڈ اور کانیڈا کے اکاؤنٹس تک رسائی نہیں دی مسلمنگ نون کے سیکیٹری جرنل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس نے امران خان اور پی ٹی آئی کے چہرے سے ایمانداری کا میک اپ دھو دیا ہے حکومتی جماعت کی چوری پکڑی جا چکی ہے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ امران خان پورے ملک میں شفافیت کے چیمپین بنتے ہیں لیکن فورن فنڈنگ کیس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے پی ٹی آئی کس بات کو چھپانا چاہتی ہے کس بات کی راستاری چاہتی ہے جو امانداری کا میک اپ پی ٹی آئی اور امران خان نے چہرے پر سجایا وہ فورن فنڈنگ نے دھو دیا احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امران خان فورن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسرے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہے وفاقی وزیر عصد عمر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے شفاف طریقے سے فنڈ سکٹے کیے ممونہ فنڈنگ کیس کی مالی سیاست پر مذبت استرات ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اسکرانڈنگ کمیٹیوں میں بھی رپورٹ طلب کی جائے عصد عمر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ الیکشن کمیشن آفیس کے بہار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیس کو شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے چلایا جائے کیس کے ملک کی سیاست پر مذبت استرات ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بھی کمیٹیاں بنائی جا چکی ہیں دونوں کی کمیٹیوں سے رپورٹ طلب کی جائے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ پر بڑے بڑے لیڈرز نے الزامات لگائے بین اجیب بھٹو نے بھی یہی الزامات لگائے تھے عمران خان شفاف طریقے سے شوقت خانم کے لیے پیسہ اکھٹا کرتے رہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کیا اور آگے بھی کرنے کو تیار ہیں سپریم کورٹ نے کراچی کے علاقے تارک روڈ پر مدینہ مسجد کو مسمار کرنے سے روکنے کے صدا مسترعت کر دی دورانے سماد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ پاک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کراچی پہ تجابزات گرانے سے متعلق کیس کی سماد چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں ہوئی اٹانی جنرل خالد جاوید خان نے تارک روڈ پر قائم مدینہ مسجد مسمار کرنے کے حکم پر نظرسانی کے صدا کی اور کہا کہ سپریم کورٹ سے ذرخواست ہے کہ اپنے 28 دسمبر کے حکم پر نظرسانی کرے اٹانی جنرل خالد جاوید کا خین کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے مذہبی تناؤں جنم لے رہا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت چاہے تو مسجد کے لیے متبادل زمین دے دے خالد جاوید خان نے کہا کہ مسجد مسمار کرنے کے حکم سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اٹانی جنرل صاحب یہ پاک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چیف جسٹس نے کازی امی نے کہا زمینوں کے قبضے میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے آپ حکومت کے نمائندے ہیں چاہتے ہیں آسمان گر جائے حکومت نہ گرے عبادتگاہ اور اکاماتگاہ پر فرق ہوتا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ کیپی حکومت کے عربوں روپے کہاں جا رہے ہیں ہسپتالوں میں اوپر سے نیچے تک سفارشتی بھڑتی کیے گئے بریسٹ کینسر کے بڑتے کیسز میں متعلق اگز خوز نوٹس کیسز کی سمات دوران چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مراد یافتہ تک کے اور عام شہری پر قانون کا اطلاق یقصہ ہونا چاہیے حکومت قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے وزیراعظم عمران خان سے انصاف لائرز پورم کی وقت نے ملاقات کی جس میں ایڈیشنل سیکیٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف آمیر محمود قیانی کے علاوہ جیئرمن آئی ایل ایف سینیٹر علی زفر نوید سحیل ملک پیاز احمد مہر کیسر ابباد شاہ عمر نیازی انیس حاشمی نہا وسیم شامل تھے ملاقات میں آئی ایل ایف کی مختلف امور پر بات چیت ہوئی وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ حکومت قانون کی بارہ دستی پر یقین رکھتی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ مراق یافتہ تبقی اور عام شہری پر قانون کا اطلاق یقصہ ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ عاصف کے خلاف دس عرب روپے پر جانے کے کیس میں ٹرائل کورٹ کو کاروائی آگے بڑھانے سے روک دیا عدالت نے وزیراعظم عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم کے بیان پر جرے کا حق ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی وکیل خواجہ عاصف نے موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کے بیان پر جرے کا حق ختم کر دیا چیف جسٹس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ استفار کیا حق عزت کا کیس کب سے جس پر وکیل خواجہ نے جواب دیا کہ کیس دوہزار بارہ کا ہے دوہزار اکیس میں سوالات واضح کیے گئے چیف جسٹس اتر من اللہ نے استفار کیا کیس میں کراچی کے عوام پر بجلی گرا دی گئی نیپ رانے کے الیکٹرک کے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں ایک روپے سات پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی کہ الیکٹرک کے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ اکتوبر کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا کیا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ جنوری کے بلو میں وصول کیا جائے گا بجلی پی یونٹ قیمت میں اضافہ سے کہ الیکٹرک کے سارفین پر ایک ارب 91 کروڑ کا بوجھ پڑے گا فیصلے کا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا اومی کرون کے پھلاو میں اضافہ کراچی میں کرونا کے مذبت کیسز کی شرعہ 8.9 تک پہنچ گئی سن میں کاروبار اوقات محدود اور سکولز بند کرنے پر بار شروع کر دیا گیا کراچی میں کرون کیسز کی تعداد 148 تک پہنچ گئی ہے کووڈ کیسز کی تعداد میں بھی برطریج اضافہ ہونے لگا محکمہ صحت نے حکومت سن کو کاروبار اوقات محدود کرنے اور تعلیمی دارے بند کرنے کا نوٹس دے دیا دوسری جانب کووڈ کے کیسز میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے جس کے پیش نظر محکمہ صحت سن نے کاروبار اوقات محدود کرنے کے حکومت سن کو سفارش کر دی جس کے مطابق مختلف اسلام سکولز بند کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اس حوالے سے دو تین روز میں فیصلہ متوقع ہے کراچی میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 8.91 تک پہنچ گئی ہے گزرچہ روز 2650 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے جن میں سے 236 لوگ کووڈ پوزیٹیف سامنے آئے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلمی گنون کے رہنما شاید خاکان ابباسی نے کہا ہے کہ منی بجٹ کے منی بجٹ پیش کر کے تمام پارلیمان کو بند کر دیا کیا بجٹ میں ایک ہزار ارب کے ردو بدل کا کون ذمہ دار ہے حکمرانوں کو جھوٹے کیسز کا جواب دینا ہوگا شاید خاکان ابباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج پورا ملک منی بجٹ کا انتظار کر رہا ہے وزیراعظم نے بتایا ہے صرف دو ارب روپے کے ٹیکس لگائے ہیں تین سال کی بطرین مہنگائی اس وقت ملک میں ہے بجٹ میں ایک ہزار کا ردو بدل کیا کیا اس کی ذمہ داری کس پر جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ چھے ماہ پہلے بجٹ بنا کوئی جواب دینے والا نہیں آئی ایم ایف سے کیا معایدہ ہوا اس کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ پاس سال نون لیک نے حکومت کی کوئی کرپشن ملی تو میڈیا کے سامنے ٹرائل کریں موسم کا حال جانتے ہیں کراسی میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا یک بستہ ہواوں نے شہر کا رخ بدل لیا شہری تھنڈے ہواوں سے لطف اندوس ہو رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں فیس نیوز کے ریپورٹر سمیر ترین اپنی اس ریپورٹ بلکل میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے ڈسٹرک سینٹرل میں یہاں پہ خستہ ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی اب بتاتا چلوں آپ کو یہ سلسلہ چار تاریخ سے سات اور آٹھ تاریخ تک بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت کراچی کا موسم سرما کی جو بارش کے بعد درجہ حرارت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کم سے کم بارہ اور چودہ کے درمیان کا ہے بارش جو ہے وہ رات گئے بھی جاری رہے گی اس کے ساتھ سردی کی شدت میں جو ہے وہ خاصہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا جی کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا درجہ حرارت سنگر لجٹ میں جا سکتا ہے بلچستان میں باری اور شدید بارشوں کے بعد سلا بھی ریلسوں تباہی مچا دی مکانات کو شدید نقصان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی آج رات بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تیز سرد ہواوں بھی چل سکتی ہیں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا ساتھ جنوری تک جاری رہ سکتا ہے جبکہ آٹھ جنوری سے شہر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور درجہ حرارت سنگر لجٹ میں جا سکتا ہے ادھر کوئٹا سمیت ملتان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش جاری ہے شامل کرتے ہیں بین الاقبامی خبریں اسرائیل کا جنگی ہیلیکوپٹر ساحل پر گر کر تبا حادثے میں دو پائلٹ تھلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا عالمی خبر عصہ ادارے کے مطابق اسرائیل کا فوجی ہیلیکوپٹر تربیتی پرواز پر تھا پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد فوجی ہیلیکوپٹر دورانے ہچکولے خاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا جس کے نتیجے میں دو پائلٹ تھلاک اور عملے کا ایک رکن شدید زخمی ہو گیا ہیلیکوپٹر حادثے میں زخمی ہونے والے شخص ایک فضائی وبصر تھا جس سے اسپطال منتقل کر دیا کیا علاقہ ہی میں کچھ خبریں شامل کرتے ہیں ممتاز محلہ سے مسلح افراد نے ہتیاروں کے زور پر بارہ سالہ بچی کو اغوا کر لیا برسہ کی جانب سے بچی کی بازیابی کے لیے احتجاج ہی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کندھکورٹ کے فیس پورٹ کے نمائے سے فیس نیوز کے نمائندے میر علی اکبر بنگوار سے جی میر علی اکبر کی تفصیلات سے آگا کجھے گا آج بلکل اسکل میں موجود ہوں کندھکورٹ ممتاز محلہ میں بارہ روز قبل نامالو مسلح ہتھیار بندوں کے جانب سے بارہ سالہ لڑکی زاہدہ کو اغوا کر لیا گیا ہے آج ان کی ورسہ کی جانب سے یہاں احتجاج کیا جا رہا ہے ان کے ورسہ سے جانے کی کہ ان کا مزید کیا کہنے جی بتائیے گا کہ آپ کی بچی کو کس نے اغوا کر لیا ہے شانواز بھجکانی ہے اغوا کے کیا ہے ہاں سبجہ بارہ دن ہوا ہے کوئی واپس ہی نہیں ہوا ہے ابھی اس کو ہم بول رہے ہیں وہ دھمکی دے رہے تھانے میں نہیں جاؤ تھانے میں جائے گا آپ کو آؤ نقصان کرے گا صحیح ہے جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی بہت صحیح ہے ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں تو بچی واپس آ جائے ساروں کو اسپی صاحب کو جو آجی سندھ کو سب کو عرض کر رہے ہیں ہماری مدد کی جائے جیسے کہ آپ نے ان کے ورسہ کے بعد تو اس نے ان کا یہی کہنا ہے کہ بارہ روز قبل جو ہے بسلح افراد کی جانب سے گھر میں حملہ کر کے ہمارے آہ بارہ سالہ بچی زاہدہ کو اغوا کر لیا کہہ ہے ہم نے ان کے ریپورٹ بھی جو ہے تھانا ایک سقسیم نے درج کر لیا کہہ مگر بارہ روز گزرنے کے باوجود بھی ہمارے بچی جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکا ہے ان کے بچی بازیاب نہ ہونے پر جائے ان کے گھر میں جو ہے وہ سر ماتم بچھی ہوئی ہے یہاں احجاج کر ہے ان کا یہی مطالبہ ایک فوری طور پر ہمارے باسم بچی کو بازیاب کیا جائے اور ان ملزمان کو جو ہے جلد گرفتار کر کے ان کے خلاف کاروائے کیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے جی کمبر کے سینما محلہ میں اچانک بجلی کا کرن لگنے سے نوجوان جا بہاک ہو گیا ہے جا بہاک ہونے والے نوجوان اسد علی سومروں کے گھر والوں نے میڈیا کو بتایا کہ اسد علی موبائل فون چارج کر رہا تھا تو اچانک بجلی کا کرن لگا جسے فوری طور پر لڑکانا کی چانٹ کا اسپطال منتقل کیا جہاں پر موجود ڈاکٹر نے جا بہاک ہونے کی تزدیق کی ہے تھارو شاہ لنگ روڈ پر نامعلوم مسلح فراک کی فائرنگ نوجوان گولی لگنے کے سبب شدید زخمی اسپطال منتقل تھارو شاہ کے ہریپور محلے کے رہائشی نوجوان سے گانو جمال اجن کے قریب روٹ مار کرنے کے ادادے سے کھڑے دو نامعلومہ فراک موٹر سائیکل چینے کی کوشش کی تو نوجوانوں کی مزہ احمد پر فائرنگ کرتی جس کے نتیجے میں نوجوان پیٹ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا جسے تصویشناک حالت میں روریل ہیل سینٹر منتقل کیا کیا جس کو نازخ حالت میں نواب شاہ منتقل کیا کیا جبکہ تھانے پر تاحال مقدمہ درچ نہیں کیا کیا ہے قاضی احمد میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش سردی کی شدت میں اضافہ ہو کیا قاضی احمد گردنوہ میں سال دوہزار بائیس کی پہلی بارش سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بارش کے باعث تھنڈ بڑھنے سے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے جبکہ گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانب ذریعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بارش سے گندم کی فاصل کو فائدہ پہنچے گا منڈی بہاودین تفریق کے لیے بنائے گئے پبلک پارک کتوں کی سرگاہ میں تبدیل ہو گیا شہریوں اور بچوں خواتین اوارہ کتوں کے غول غول ازاد پھرنے سے پریشان ہے چونکی دار پارک سے غائب زمیداروں کی بد انتظامیہ کے پول کھول دیئے دردیر کے رہائشی دو افراد لکمان اور نوشات کو پنجاب بھاولپور میں بے دردی سے قتل کرنے کے خلاف تیمرگرہ پریس کلپ کے سامنے دیر قومی پاسی نامی تنظیم نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس سے سماجی تنظیم کے اکبر خان شاہ نصیم خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے اس افسوسناف واقعے کی شدید مضامت کی حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو پوری طور پر گرفتار کر کے انہیں قرار واقعے سزا دی جائے پیرکو میں شہری گیس بندش کے خلاف سراپ احتجاج مظاہرین کے ٹائر جلا کر نارے بازی اور عالی حکام سے گیس کی فرہامی کی اپیل لیرہ بکتی کے علاقے پیرکو میں او جی ڈی سی ال حکام کی طرف سے گیس بندش کے خلاف شہریوں کے احتجاج مظاہرین نے او جی ڈی سی ال گیٹ کے سامنے ٹائر جلا کر احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ سردیاں آتے ہی گیس کے سپلائے بند کر دی گئی گیس بندش کی وجہ سے ہمارے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مظاہری نے عالی حکام اور منتخب نمائندوں سے گیس کی فرہامی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبریں شامل کرتے ہیں معروف غلوکارا آئیم آبے خوفنا خادسے میں بال بال بچ گئی آئیم آبے کے کانسٹ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دورانے کانسٹ ان کے ساتھ حادسہ پیش آ گیا تاہم وہ حادسے میں بال بال بچ گئی آئیم آبے کی کانسٹ کے دوران پاپ فارم کرنے کی سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آئیم آ شائکین سے بھرے حال میں گانا گا رہی تھی جبکہ اچانک سٹیج پر ان کے سامنے آگ کا تیز شولہ نکلا آگ کا یہ شولہ آئیم آبے کے اتنا قریب تھا کہ ذرا سی لاپروہی سے ان کا چہرہ جھلت سکتا تھا تاہم خوش قسمتی سے آئیم آبے کو حادسے میں کچھ نہیں ہوا گلوکارا آگ کے شولے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور گانا روک کر پیچھے ہٹ گئیں اس خوفناک حادسے کے فوراں بات اس ویڈیو پر لوگ تشویش کا احسار کرتے ہوئے گلوکارا کو مزید احتیاط ورتنے کا مشورہ دے رہے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیز ٹی وی نیٹ ور سے جھوڑے رہنے کے لئے فالو کریں لائک کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر سبکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیز ٹی وی نیٹ ور کلک دا بیل آئیکن مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیز ٹاک ٹی وی